اے پی سیل جو ہے نا بہت زیادہ الیرٹ کے ساتھ اس کو ہنٹ کرنا ہے ہم نے بہت زیادہ اس میں ویڈنس کے ساتھ اور اپ ڈیٹڈ رہتے ہوئے ہم نے اس کو کرنا ہے میں نے کچھ دن پہلے کچھ میسیجز بھی کیے تھے آپ کو فارور کیے تھے اسی گروپ میں تھوڑا سی جو سٹیڈی کیا تھا اس کو میں نے ای پی سیل کے ساتھ ایشو یہ ہے کہ ورلڈ وائٹ جو ہے نا اس ٹائم جو گلوبلی جو ایکانویز ہیں اس حساب سے پرفارم نہیں کر رہی ہیں چائنہ کے اندر بھی ہاؤزنگ میں جو ہے وہ تھوڑا سا ریسیشن ہے پاکستان کے اندر بھی کنسٹرکشن میں تھوڑا سا ریسیشن ہے اللہ کے شاید یہ آپ کا آفٹر فلڈ جو ہے شاید ساؤت میں کچھ انفرسٹرکشر یہ وہ چیزیں شاید بنیں وہ کتنی پیس پہ بنتی ہیں اور جو انفریشن کے فگرز ہیں ہمارے وہ بہت زیادہ ہائر سیڈ پہ ہیں it will depend کہ کیا اس میں ریسلٹ آتا ہے ابھی right now جو پوزشن یہ ہے کہ جو چائنہ کی اپنی ڈیمانڈ ہے اس ڈیمانڈ سے سرپلیس جو ہے وہ آپ کا پی بی سی جو ہے پروڈکشن ہو رہی ہے جب وہ آپ کی سرپلیس پروڈکشن ہوتی ہے تو انڈرسٹریز نے اپنے آپ کو سربائیو کرنے کے لیے وہ پھر یہ ہے کہ وہ تھوڑا سی پرائز ڈکلائن کی طرف آتی ہے پرائز پر پرائز ہی رہتا ہے ڈیمانڈ سپلائی والے کم سرپلائی ہوتا ہے تو جس کی وجہ سے وہ مارجنس ہی نہیں نکلتے رادہ دن کہ وہ پرائز اوپر کی سیٹ پر جائے تو پرائز نیچے آنا شروع ہو جاتی ہے اور ایک اٹسیلف جو ہے ہسٹوریکلی جو ہے مونسون میں جو ہے اوورال ہمارے اس ڈیمانڈ ویسی کم ہو جاتی ہے بارشوں کی وجہ سے اور یہ کنسکشن انڈرسٹریز سوٹے سلوٹ آن آف کی ہوتی ہے تو ایک اوول امپیکٹ بھی ہے پھر پی بی سی مارجن سے اپنے وہ لویسٹ کی طرف جا رہے ہیں پیچھے سال ہائیسٹ پ پہ تھے اور ابھی وہ تورس اپنے لویسٹ کی رینج میں چلے گئے ہیں آلو کے وہاں پہ تھوٹے سی سٹیڈی ہو گئے ہیں لیکن اب جب چائنا میں سر پلس پروڈکشن ہے تو وہ سارے کے سارا پریشر جو ہے وہ اپی سیل کے اوپر رہے گا اور اس پریشر کے ساتھ جو ہے جو گیس کی جو پرائز ہمارے ہاں انکریز ہوئی ہیں اس کا بھی پریشر آئے گا اس کے اوپر اپی سیل کے اوپر آئے گا اور الیکٹرسٹی کا بھی ہے آلو کے شاید الیکٹرسٹی تو اپنا ان کا ہے کیپٹی پاور پلانٹ ہے اپنی پروڈکس کرتے ہیں لیکن اگین وہ چلتا تو گیس بھی ہے تو گیس کی جو پرائز کے امپیکٹ ہے وہ ادھر بھی آئے گا تو وہ اب دو ایکویشنز اس کے اندر بنیں گی کہ یا تو ہم ایکسپیکٹ کریں کہ یہاں سے پی وی سی مارجنز اپورٹ ٹرنڈ کی طرح تھوڑا تھوڑا سا موو ہو اور انٹرنیشنلی پاکستان میں چائنا میں اور انڈیا میں یا اس ریجن کے اندر آپ کہلیں کہ ڈیمانڈ میں انکریز ہو گی تو پرائز او ہو جائیں گے پروفی بیٹی پیس ہونا شروع ہو جائے گی دوسری چیز جو ہم وہ کر سکتے ہیں دوسری چیز ہم یہ اسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اگر کیونکہ پی وی سی کا جو کمپیٹیشن ہے ڈائرکٹیو ہوتا ہے امپورٹ کے ساتھ ہے جو چائنا سے امپورٹ ہو رہی ہے تو اگر ڈالر آپ کا دو سو پچاس کیا سپاس آتا ہے یا دو سو پچاس سے اپورڈ ریلی بناتا ہے کسی سٹیج کے اوپر جا کے تو وہ پھر امپورٹ کی جو پرائز ہوگی وہ آٹومیٹ ایک نہیں تھوڑا سا ہائر سیٹ پہ چلی جائے گی تو وہاں پہ کشنز آ جائیں گے اس کے پاس ای پی سکیل کے پاس کشنز آ جائیں گے تو وہاں پہ پھر پروفی بیٹی کا ان کے پاس وہ چانس آ جائے گا مدد دو تین سنیریوز ہیں یا تو پی بی سی کی ڈمانڈ انکریز ہو جائے اور وہ پرائز اپٹرنڈ میں چلی جائے تو ان کے پاس مارجنز آ جاتے ہیں نمبر ٹو یہ ہے کہ یا ڈالر جو ہے آپ کا وہ تیزی سے انکریز اس میں ہے یہ پرائز کے اندر دو سو پ جائز کو کھوس کرتا وہ اوپر سلا جائے اور وہاں پہ پھر ان کے پاس مارجنز آ جاتے ہیں پروفیٹس میں اور ان کے ساتھ ساتھ جو تیسی چیز ہے وہ تیسی چیز وہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان کا جو ہائیڈروجن پار اکسائیڈ کا ہے وہ کافی زیادہ بہتر پروجیکٹ ہے اگر ہم ان کمپیریزن میں دیکھیں تو تو اس کا کتنا ریونیو جنریٹ کریں گے یہ آل لوگ اس میں بھی تقیباً آپ سمجھیں کہ چھے آٹھ مینے ہیں اس کو مچورٹی پہ جانے کے لیے اس کو پریشن ہونے میں لیکن اگر ابھی سے ہم اس کی کاؤنٹنگ سٹارٹ کرتے ہیں تو ابھی اس میں بلکل کوئی کسی ہاؤس کی یا کوئی اس پر نہیں خاموشی ہے کہ آپ مارجنز کے پاس ایڈ اون ہو جائیں گے تو لیکن ایک اچھا پروجیکٹ ہے ان کے پاس اس کا ہیڈروجن پارک سائٹ کا تو وہ بھی ایڈ اون ہونے جانا ہے اور اگر یہاں سے یہ پی بی سی مارجنز بھی اپ ٹرینڈ کی طرف چلتے ہیں اور آپ کا جو ہے ڈالر بھی اوپر چلا جاتا ہے تو یہ سونے پر سواگو ہو جائے گا ف مارجنز میں تو پھر یہ اس کی جو پرائز ہے یہ والی جو فٹی فائی فٹی فور کی جو پرائز ہے یا فٹی کی جو پرائز ہے وہ شاید یہاں سے اس کی واپسی کا سفر سٹارٹ ہو جائے اگر یہ اگر یہ لانگر پیرڈ آف ٹائم کی ایکویشن رہتی ہے تو یہ پھر ہمیں فٹی سے نیچے کی پرائز بھی دکھا سکتا ہے فٹی فائی بھی دکھا سکتا ہے اگر یہ پیویسی مارجنز بھی اوپر جاتے ہیں اس کے بعد آپ کی ڈیمانڈ بھی اوپر جاتی ہے ڈالر بھی اوپر جاتا ہے تو یہ تین ایکویشن بن جاتی ہیں ساتھ میں ہیڈروجن پر اکسیڈ بھی ایڈرن ہو جاتا ہے مطلب جسٹ ایک رف گیس کے طور پر اگر وہ ایک روپے کی ایپس بھی ایڈرن ہو جاتی ہے اس کے اندر تو پھر بائی اینی میس یہ اینگلو فرٹلائزر سے بہتر پرفارمس میں چلا جائے گا ایپی سیل جو ہے اور وہ پھر اس پرائز کو پر جب ہم اس کی ڈیویڈ ییلڈ دیکھیں گے تو وہ اینگلو فرٹلائزر سے بہتر ڈیویڈ ییلڈ دے رہا ہوگا یہ تو وہ تھوڑا سا آپ کو critically دیکھنا ہے you should be aware کہ یہ اسے نیچے کی پرائز بھی بھی جا سکتا ہے اور وہ ہم نے وہاں پہ accumulate کرنا ہے plus point اس کے اندر یہ ہے کہ کتنے عرصے کے لیے for how long we can speculate کہ یہ مطلب pvc margin shop in bottom کے اوپر آکے اور وہاں پہ flat ہوئے پڑیں کچھ ٹائم سے تو یہ کب تک یہاں پہ یہ رہے گا اور کہ اب winter میں اگر oil prices اوپر جائیں گے تو پھر ایتلین کی price بھی upside پہ چلتی ہے پھر again اس کے margins اور سا انکویز ہونا شروع جاتے ہیں تو تین چار equations کے اوپر ہم نے نظر رکھنا ہے اور ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ for the long period of time اس کی اگر ہم hunting کر رہے ہیں تو ہم اگر 45 میں بھی کچھ لے لیتے ہیں 50 میں بھی کچھ لے لیتے ہیں 40 بھی اگر ملتا ہے let's guess کہ we are very lucky enough کہ ہمیں 40 بھی اس کی price بھی مل جاتی ہے تو ہم 40 میں بھی ہم نے کچھ لیا ہوگا تو وہ پھر upcoming year میں مطلب within few months آپ کہ لو یا جون کے بعد جو equation بنے گی تو وہاں پر پھر کہیں ہمیں یہ dividend yield کے حساب سے perspective کو حساب سے ہم دیکھیں گے کہ یہ 20% سے اوپر کی ہماری dividend yield اس در سیٹ ہو رہی ہے تو وہ پھر آنے والے time کے اوپر یہ ہمیں ایک اچھا capital gain بھی دے سکتا ہے اور ایک اچھی dividend yield بھی ہمیں دے سکتا ہے rather than کہ ہم انگلو fertilizer کو hunt کریں ایٹی پہ اور major chunk جو ہے وہیں پہ لے لیں اگر major chunk ہم نے وہیں پہ لے لیا ہے تو پھر ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ان کا جو gas concessionary price والا جو ہے جو انہوں نے کہا تھا گورنمنٹ و پاکستان سے کہ ڈیٹھ سال ہمیں gas نہیں ملی لہذا آپ ڈیٹھ سال تک ہمیں concessionary price پہ مزید gas دیں وہ انہوں نے سندھ high court سے stay لیا ہو اس کا اس case کے ہمیں یہ نہیں پتا کہ اس کے outcome کیا ہوگا اگر وہ case کسی وجہ سے stay vacate ہو جاتا ہے اور case ہی lose کر جاتے ہیں تو وہ جو concessionary price کے جو difference amount ہے یہ differential ہے جو اس نے گورنمنٹ پاکستان کو گورس کو pay کرنا پڑ گیا تو ایک آدھے quarter کا profit تو وہ ہی لے جائے گا وہ اچھی خاصی amount ہوگی اور secondly یہ ہے کہ ابھی ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ وہ concessionary price جب وہ ختم ہوگی for example کہ ایک سال میں بھی ایک سال یا ڈیٹھ سال کا period ہے تو اس کو بھی complete ہونے میں time مطلب almost complete ہونے والا ہے تو اس کے بعد اس کے اوپر اس کی profitability کے اوپر کیا impact آئے گا وہ بھی ہم نے دیکھنا ہے کیونکہ ہمیں یہ پتا ہے کہ اندھر comparison جو ہے FFC کے اوپر تو وہ cap نہیں ہے وہ تو concessionary price پہ نہیں لے رہا یہ FFBL تو نہیں لے رہا صرف فاطمہ اور یہ دو ایک projects جو نئے لگے تھے بعد میں لگے تھے ان دونوں کو مطلب وہ concessionary price تھی اور انگرو فرٹلائزر کبھی ایک پرانڈ کے اوپر تھی اور ایک پرانڈ جو پرانا تھا اس پر concessionary price نہیں تھی gas کی جو price ہے تو وہ جو ہے رہا دن کہ ہم لوگ یہی پر اس کو رکھیں تو اس کو ابھی ہمیں سوٹ یہ کرتا ہے کہ نیچے کی اگر price ملتی ہے ہمیں کوئی پچاس یا سوٹ نیچے کی price ملتی ہے وہاں پہ EPCL اور لے لیا جائے رہا دن کہ ہم 18 79 پہ اگر وہ stuck ہے price تو وہاں پہ ہم لے لے تو دونوں سائٹوں پہ جو risk element ہے risk element اپنے جگہ پہ ہے لیکن آنے والے time کے اوپر ایک سائٹ پہ نظر آتا ہے کہ اگر تھوٹسی چیزیں بہتر ہوتی ہیں تو ایک آنے والے ٹائم پر ایک کیس شاید پروفیٹی انکریز ہوئے گی ایپی سیل کی اور جو ہے آپ کی ایفرٹ کی ایفرٹ کی اگر کنسیشنی پرائز نکلتی ہے تو شاید اس کی ایپی ایس کے اوپر ہٹ آئے گی یہ دونوں ایکویشنز کو ہم نے دیکھنا ہے اور یہ مطلب ایک آج کی ریٹ میں میں بتا رہا ہوں یہ آج کی جیٹ کیس کلکلیشن ہے اور جب اپی سیل کی بات کر رہا ہوں انہوں والے ٹائم پر تو مطلب یہ چھے آر مہینے کی بات کی بات کر رہے ہیں اور اگر ہمیں یہ اینگلو فرٹیزر کی بات کر رہے ہیں تو تین چار مہینے بات کی بات کر رہے ہیں فورسی یہ ہم لوگ کر رہے ہیں اسرہ کی کچھ چیز ہو سکتی ہے یہ سنیرو بن سکتا ہے